اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو آپ کے اپنے اس چینل پر خوش آمدید آج سے میں اپنے اس چینل کے اوپر آپ دوستو کے لیے شاپی فائی کا کورس سٹارٹ کرنے لگا ہوں اور یہ اس کورس کی انٹرڈکشن ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کورس میں ہم نے کون کون سے مین امپورٹنٹ ٹاپکس کور کرنے ہیں یہ ایک کمپلیٹ سٹیپ بائی سٹیپ پریکٹیکل کورس ہوگا جس میں ہم شاپی فائی بیسک کورس سٹارٹ کریں گے اور بیسک کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو شاپی فائی ایڈوانس کورس پی سکھایا جائے گا جس میں میں آپ کو بالکل لیٹسٹ اور ایڈوانس میتڈز اور تکنیکس بتاؤں گا جو کہ ٹیپیکل جو میتڈز ہیں ان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوں گے تو اچھے لیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کورس میں ہم نے کون سے ٹاپکس کو کور کرنا ہے سب سے پہلا اور جو ہمارا مین ٹاپک ہوگا وہ یہ کہ اس کورس میں ہم کس ٹائپ کے شاپی فائی سٹور کے اوپر کام کریں گے کس ٹائپ کا کس کیٹیگری کا سٹور کریٹ اور ڈیزائن کرنا ہم سیکھیں گے تو اس کا انصر ہے کہ شاپی فائی کے اس کورس میں ہم فور ڈیفرنٹ ٹائپس کے سٹور کریٹ کرنا اور ڈیزائن کرنا سیکھیں گے پہلے نمبر پر جو ہم سٹور کریٹ کرنا سیکھیں گے وہ ہوگا ون پروڈکٹ شاپی فائی سٹور ون پروڈکٹ شاپی فائی سٹور کریٹ کرنا اس کو منج اور رن کرنا سب سے آسان اور سمپل ہوتا ہے اس ٹائپ کا سٹور آپ صرف ایک پروڈکٹ یا پروڈکٹ لائن کو سیل کرنے کے لیے کریٹ اور ڈیزائن کیا جاتا ہے آپ یہ سٹور ایز ایڈراب شیپر بھی کریٹ اور ڈیزائن کر سکتے ہیں جس میں آپ کوئی ون ہوت سیلنگ ڈراب شیپنگ پروڈکٹ یا پروڈکٹ لائن کے اوپر کام کر سکتے ہیں اس کو سیل کر سکتے ہیں یا اگر آپ ڈراب شیپنگ نہیں کرتے تو آپ اپنے خود کے پروڈکٹ یا پروڈکٹ لائن کے لیے بھی اس طرح کا ون پروڈکٹ شاپی فائی سٹور کریٹ اور ڈیزائن کر سکتے ہیں چاہے آپ خود منفیکچرر ہو یا انوینٹری موڈل پہ آپ کام کرتے ہو میں آپ کو ون پروڈکٹ شاپی فائی سٹور کے کچھ اگزمبل بھی دکھا دیتا ہوں یہ ایک سٹور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ون پروڈکٹ سٹور ہے جس میں پیٹ ڈاکس کے لیے جو چین ہوتی ہے جو ان کے گلے میں باندھی جاتی ہے یہ اس پروڈکٹ کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ چین اس سٹور کے اوپر سیل کیا جا رہا ہے ایک اور ون پروڈکٹ سٹور بھی آپ دیکھ لیں یہ سٹور ایک پروڈکٹ یعنی ہیئر ریمور ڈیوائس کے لیے بنایا گیا ہے اور جس یہ ایک پروڈکٹ یہاں پر سیل کیا جا رہا ہے تو اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ون پروڈکٹ سٹور کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے ایسا بگنر یہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ ون پروڈکٹ شاپی فائی سٹور سے سٹارٹ کر لیں کیونکہ سب سے بیسٹ کنورجن ریٹ بھی ون پروڈکٹ شاپی فائی سٹور کا ہی ہوتا ہے کیونکہ ساری انگیجمنٹ صرف ایک ہی پروڈکٹ کے اوپر ہوتی ہے اس کے بعد جو سٹور ہم کریئٹ کرنا سیکھیں گے وہ ہے ون نیش شاپی فائی سٹور نیش سٹور کیا ہوتا ہے نیش سٹور میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک سپیسیفک نیش کے آئیٹم کے لیے سٹور کریئٹ اور ڈیزائن کرتے ہیں اور صرف اسی نیش کے پروڈکٹس میں ڈیل کرتے ہیں انہی کو سیل کرتے ہیں اس کی میں آپ کو ایک سمپل اگزمپل دے دیتا ہوں فور اگزمپل ایک کیٹ شاپ جس میں آپ صرف اور صرف کیٹس یعنی بلیو سے ریلیٹڈ جتنی بھی آئیٹمز ہوں گی وہ آپ سیل کر سکتے ہیں جس میں کیٹ فوڈز یا کیٹ کے لیے جو ٹوائز ہوتے ہیں یعنی کلونے اس کے علاوہ کئی قسم کے دیگر کیٹ آئیٹمز ہوتے ہیں کیٹ ہومز ہو گئے یا کیٹ وارٹر اور فوڈ ایسیسریز جو ہوتی ہیں تو یہ ساری آئیٹمز اس میں شامل ہوتی ہیں یعنی جتنی بھی کیٹس سے ریلیٹڈ آئیٹمز ہوں گی وہ آپ سیل کر سکتے ہیں اور نیش سٹور میں یہ ہوتا ہے اگر آپ نے ایک نیش یعنی کیٹ کے نیش پر کام کرنا ہے تو صرف کیٹس سے ریلیٹڈ آئیٹمز ہی آپ ڈیل کریں گے انہی کو سیل کریں گے باقی جو ادر پیٹس یعنی ڈاگز ریبٹ وغیرہ ہوں گے ان کے آئیٹمز آپ سیل نہیں کریں گے ان کو ڈیل نہیں کریں گے تو یہ ہوتا ہے ایک ون نیش سٹور اور یہ سٹور بھی آپ از ایڈراب شپر کریئیٹ کر سکتے ہیں اور از ایک کومن سیلر بھی کریئیٹ کر سکتے ہیں ساتھی اگر آپ ایک منفیکچرر ہے تو بھی آپ اس سٹور کو کریئیٹ کر سکتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ون نیش سٹور کیا ہوتا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے اس ٹائپ کے سٹور کبھی میں آپ کو ایکزمپل دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہی یہ ایک ون نیش سٹور ہے جس کیٹ سٹور ڈاٹ کام کے نام سے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف کیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی آئیٹمزیں وہ یہاں پر اس سٹور کے اوپر سیل ہو رہی ہے تو یہ ہو گیا ون نیش سٹور نیکس جو سٹور ہم کریئٹ کرنا سیکھیں گے وہ ہے جنرل شاپی فائر سٹور جنرل سٹور جیسے کے نام سے ظاہر ہے اس ٹائپ کے سٹور میں مختلف کٹیگریز کے ڈیفرنٹ آئٹمز آپ سیل کر سکتے ہیں اس میں آپ کے لئے کوئی رسٹرکشن نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی سپیسیفک پروڈکٹ لائن یا سپیسیفک نیش کے ہی پروڈکٹ سیل کرنے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کسی بھی ٹائپ کے کٹیگریز کے پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں جنرل شاپی فائر سٹور بھی آپ ایز ایک کومن سیلر اور ایز ایڈروپ شپر بھی بنا سکتے ہیں اور رن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایز ایڈروپ شپر بھی آپ اس ٹائپ کا سٹور کریئٹ اور ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو ایکزمپل دکھا دیتا ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک جنرل سٹور ہے جس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے ڈیفرنٹ کٹیگریز کے پروڈکٹس لسٹ ہیں جس طرح یہاں مین فیشن ہیلتھ انڈ بیوٹی ہوم انڈ لیونگ وومن فیشن اس طرح کئی سارے ڈیفرنٹ کٹیگریز کے پروڈکٹس سیل ہو رہے ہیں اور یہ بھی ایک ڈروپ شپنگ سٹور ہی ہے تو یہ ہو گیا جنرل شاپی فائر سٹور کے انفارمیشن اس کا بھی آپ کو آئیڈیا اب ہو گیا ہوگا لاسٹ میں جو سٹور ہم کریئٹ کرنا سیکھیں گے وہ ہے ہائیڈ شاپی فائر سٹور ہائیڈ سٹور بیسکلی ہوتا ہے بائی آن لائن پک اپ ان سٹور اس ٹائپ کا سٹور ایک کمبینیشن ہوتا ہے آن لائن اور آف لائن کا یہ ایک انویٹیو موڈل ہے جس میں کسٹمر آن لائن پروڈکٹ آرڈر کر دیتا ہے اور دین فیزیکل سٹور سے جا کر پک کر لیتا ہے اس طرح ان کو سٹورز میں ویٹ نہیں کرنا پڑتا لائن میں کڑا نہیں ہونا پڑتا ان کو کافی زیادہ سہولت مل جاتی ہے ہائیڈ سٹور کا جو پرفیکٹ ایکزمپل ہے وہ ہے ایمیزون گو سٹورز جس کو بھی ریسنٹلی لانچ کیا گیا ہے تو یہ ہو گئے ہمارے فور ٹائپس کے سٹور اب ان کو کیسے کریئٹ کرنا ہے کیسے ڈیزائن کرنا ہے کیسے ان کو سیٹ اپ کرنا ہے کیسے رن کرنا ہے یہ میں آپ کو اس کمپلیٹ کورس میں سٹیپ بائی سٹیپ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا اور کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ ایزیل اس کو سمجھ بھی سکے آپ آسانی سے اس کو سیکھ سکے اور دن آپ اس کو ایمپلیمنٹ بھی کر سکے اس کے علاوہ جو اس کورس میں مین اور اہم ٹاپکس ہیں جس کو ہم کور کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے مینول کیسے شاپی فائی سٹور کو چلانا ہے کیسے آپریٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں آپ نے آٹومیشن کی طرف کیسے جانا ہے کیسے ایک مکمل آٹومیٹڈ شاپی فائی سٹور کریٹ کرنا ہے جس میں آپ کو انتہائی کم کام کرنا پڑے کم ٹائم دینا پڑے اور موسٹی کام آپ کا آٹومیشن پہ ہی ہو تو مینول اور آٹومیشن دونوں پہ کیسے کام کرنا ہے کیسے شاپی فائی سٹور کو کریٹ اور رن کرنا ہے کیسے ان دونوں میتڈز کے طرح شاپی فائی سٹور کو رن کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو اسی کورس میں سکھاؤں گا یہ جو کمپلیٹ کورس ہوگا یہ ان تمام دوستوں کے لیے بھی ہوگا جو شاپی فائی کے اوپر ڈراب شپنگ کے لیے سٹور کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو دوست ڈراب شپنگ نہیں کرنا چاہتے بلکہ خود کے پروڈک یعنی انوینٹری موڈل پر جانا چاہتے ہیں تو یہ کورس ان کے لیے بھی ہے اس کے علاوہ جو لوگ منفیکشنگ کرتے ہیں اپنے پروڈکس بناتے ہیں تو وہ بھی اسی کورس کو فالو کر کے اپنے پروڈکس کے لیے ایک بہترین سٹور ڈیزائن اور کریٹ کر سکتے ہیں سمپل حفاظ میں میں آپ کو یہ بتا دو کہ آپ جس بھی ٹائپ کا شاپی فائی سٹور کریٹ کرنا چاہتے ہوں گے جس بھی ٹائپ کا بزنس آپ نے رن کرنا ہوگا اس کورس کو فالو کر کے آپ کسی بھی ٹائپ کا سٹور کریٹ اور ڈیزائن کر پائیں گے اور یہ کمپلیٹ کورس کرنے کے بعد آپ خود اپنی پسند کا سٹور کریٹ کرنا ڈیزائن کرنا سیکھ جائیں گے نیکس جو ٹاپک اس کورس میں کورس میں کور کیا جائے گا وہ یہ کہ اگر آپ نے ڈراب شپنگ موڈل پہ جانا ہے ڈراب شپنگ بزنس کے لیے اگر آپ نے شاپی فائی کو یوز کرنا ہے تو اس کورس میں میں آپ کو لوکل ڈراب شپنگ سٹورز اور انٹرنیشنل ڈراب شپنگ سٹورز دونوں کو کریٹ کرنا اور ڈیزائن کرنا سکھاؤں گا اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے لوکل ڈراب شپنگ کیسے کرنی ہے اور اگر انٹرنیشنل ڈراب شپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ نے کیسے کرنی ہے اس کے ساتھ جو ایک اور موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا جس کے بغیر شاپی بائی بزنس کو گرو کرنا اور چلانا ممکن نہیں ہے وہ ہے ایڈز رن کرنا تو اس کورس میں میں آپ کو جتنی بھی ضروری پلیٹ فارم ہے گوگل ہو گیا غرص جتنی بھی امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے ان کے اوپر ایڈز کیسے رن کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو اسی کورس میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم نے فیس بک اور انسٹرگرام ایڈز ٹک ٹاک ایڈز گوگل ایڈز وغیرہ کیسے رن کرنے ہیں لاسٹ میں ہم شاپی فائی سٹور کی ایسی او کیسے کریں گے وہ بھی سیکھیں گے یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے ذریعے کیسے ہم اپنے شاپی فائی سٹور کو رینکنگ میں لاسکتے ہیں وہ بھی ہم مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ سیکھیں گے تاکہ ہمارا جو ایڈز کے اوپر دارومدار ہوگا وہ کم سے کم ہو سکے اور ہمیں اورگینک ٹرافک مل سکے اس طرح ہمارا جو ایڈز کے اوپر ایکسپینس ہوگا وہ کم سے کم ہوگا اور پرافٹ زیادہ سے زیادہ ہوگا تو یہ سارے وہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جس کو ہم اس کورس میں کور کریں گے اس کے علاوہ بھی کئی سارے ضروری ٹاپکس اس کورس میں ہم کور کریں گے بہت جو مین پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے نیکس ویڈیو سے ہم اس کورس کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کی ویڈیو انٹرڈکشن ویڈیو تھی جس میں آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس کورس سے آپ کو کیا کیا سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو اس کورس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں باقی آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ